بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھیوں چشم ساکھی کے ساتھ آج چوبیس اگرس دوزار بائیس کے دن و شام کے ساتھ بجائے ہیں ناظرین بہت ہی اہم خبر تمام دریاؤں کے حوالے سے تمام دریاؤں کے جو ابتدائی پوائنٹس ہیں ان پر اضافہ اور آئے پانی کا اور دریائے سندھ میں تو توانسہ پر پھر سے بہت اونچے درجے کا سلاب ہے اس وقت اخراج کیا جا رہا ہے توانسہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں آٹھ لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس وقت دریائے سندھ میں توانسہ سے لے کر سکھر تک اور برکے کوٹری تک بہت اونچے درجے کا سلاب ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تمام جو ناظرین دریائے سندھ کے وہ ذرا اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور دریائے چناب میں بھی مرالہ پر جو اضافہ ہے وہ خاصہ ہو گیا ہے مطلب بتیس ہزار کیوسک پہلے تھا اخراج وہاں سے پھر سے ڈبل ہو گیا اور جسر پر بھی تھوڑا بہت اضافہ ہوا اور باقی جو دریائے ہیں مطلب گنڈا سنگھ پر بھی اضافہ ہوا ہے اور منگلہ سے بھی جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس حوالے سے میں تمام دریائوں کے تمام ہیڈ وکس اور براجوں پر جو تازہ ترین صورتحال اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں اور ساتھ موسم کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ چھبیس ستائیس اگست تک تیز طفانی بارشیں ہیں اور آجستان سے یہ طاقتور سپیل تھا وہ اس وقت بھی جو سندھ میں اثر انداز ہو رہا ہے جنوبی پنجاب میں بھی ابھی جب میں اندر بیٹھا ہوں باہر جنوبی پنجاب کی بات میں اگر کروں ملتان ڈوین کی تحصیل قبیر والا زلہ خانے وال میں تیز طفانی بارشیں بارش ہو رہی ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کی سرحت سے کی طرف سے بارش یا بادل آئے ہیں پہلے عموما یہ بادل جو ہیں مغرب کی سائیڈ سے آتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو ہے شمال یعنی جنوب اور مشرق سائیڈ سے آئے ہیں تو مطلب وہی راجستان والے جو بادل ہیں تو ناظرین حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تمام دریائوں کے جو ابتدائی پوائنٹ سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے خاص کر دریائے سندھ کا جو لیوال ہے وہ خاصا اوپر جا رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تمام دو سباب جو تمام دریائوں کے مختلف ایریاس میں رہتے ہیں وہ ذرا کیر کیجئے اور اندہ دو چار پانچ روز یعنی ڈیٹا لیتے رہیں اور اپ ڈیٹ لیتے رہیں تاکہ کسی بھی نگہانی صورت میں آپ اس جو سلابی ریلہ کسی بھی دریائے میں چھوڑا جائے تو اس سے محفوظ رہ جا سکے تو اب میں دریائے چناب کی بات سب سے پہلے کا لیتے ہوں دریائے چناب پر مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ چھ سٹھ ہزار چھ سٹھ کیوں سے کہ یہ بتیس ہزار پر آ گیا تھا نیچے اب پھر سے بڑھ رہا ہے اور مرالہ کتنے لیول پر جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں یا پاکستانی عدود میں یا گلگز بلتستان کشمیر خیبر پختون خان میں جس قدر پاکستان بھر میں بارش ہیں تو دریائے چنابی بھی کسی بڑی سلابی ریلہ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے خان کی پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ اکتالی سزار نو سو اٹھاسی کیوں سے کہ قادراباد پر جو اخراج وہ ستائی سزار آٹھ سو اکسٹھ کیوں سے کہ تریمو بیراج پر چوہتر ہزار دو سو اکتالیس کیوں سے کہ پنجنات پر پچھتر ہزار دو سنی نانوی کیوں سے کہ اخراج کیا جا رہا ہے ناظرین دریائے راوی میں جسر کے مقام پر جو پانی کا اخراج ہے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو پچھتر کیوں سے کہ اس سے قبل بارہ ہزار پانچ سو اکتر کیوں سے کہ تھا تو مطلب اس پوائنٹ پر بھی اضاف ہو رہا ہے تمام دریائوں کے پوائنٹس مین پوائنٹس جو ابتدائی پوائنٹس اس میں اضاف ہو رہا ہے اور شادرہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ بیس ہزار چھے سو چھبیس کیوں سے کہ بلو کی پر تیرہ ہزار پانچ سو کیوں سے کہ اور سدرہی براج پر سات ہزار پانچ سو تریپن کیوں سے کہ اخراج کیا جا رہا ہے ناظرین گنڈا سنگھ ستلوجی کی بات کریں تو گنڈا سنگھ پر ایک ہزار کیوں سے کہ یہاں پر آیا حالانکہ نہیں تھا تو ایک ہزار کیوں سے کہ یہاں سے بھی اخراج کیا جا رہا ہے سلیمان کی پر چار ہزار ایک سو اٹھانوے کیوں سے کہ اور اسلام پر چار ہزار تین سو بارہ کیوں سے کہ تو دریائے ستلوجی میں بھی ریلہ آ سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور دریائے جیلہ میں اس وقت جو منگلہ سے اخراج ہے وہ بھی کچھ زیادہ کیا جا رہا ہے پہلے دس ہزار کیوسک تھا اب بڑھ کر پندرہ ہزار چار سو پندرہ کیوسک ہے اور رسول پر جو پانی کے آمد تقریباً آٹھ ہزار کیوسک کے قریب ہے وہاں سے اخراج نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین آخر میں دریائے ستلوجی کے والے سے ضرور سنیے گا پہلے میں ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہے اس کے بعد تھوڑا بہت میں تجزیہ بھی کرتا ہوں مختصر ویڈیو کو رکھوں گا سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہوئے ایک لاکھ بارہ زار تین سو کیوسکے پی بریج پر ایک لاکھ سترہ زار دو سو کیوسکے بشام پر دو لاکھ دستہ زار پانچ سو کیوسک تربیلہ سے جو اخراج کیا جارہ خاصہ کام کر دیا گیا بھی اس وجہ سے کام کر دیا گیا کہ پیچھے جس طرح سے بارش ہوں گی تو پھر فوری وہاں سے چھوڑنا پڑے گا یا پھر دریائے کابل میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار ایکسپشنل ہائی فلڈ یعنی انتہائی غیر معمولی درجہ کا اگلے چوبیس گھنٹوں میں جا سکتا تو اس وجہ سے یہ صورتحال کو مد نظر رکھ گیا ہے اس وقت تربیلہ اخراج سے جو تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جارہا ہے ایک لاکھ پچپنہ زار چار سو کیوسکے کابل دریائے میں انترہ زار ایک سو کیوسک کالا باگ پر جو اخراج ہے وہ دو لاکھ پچپنہ زار ایک سو اٹھاسی کیوسک چشمہ پر جو پانی کا اخراج ہے وہ تین لاکھ پچپنہ زار ایک سوٹھانوے کیوسک ہے تونسہ پر ناظرین سنیے گا تونسہ پانچ لاکھ پچاس زار پر صاحب کا ریلے پہ گیا تھا اب تونسہ پر انتہائی غیر معمولی صورتحال بنتی جارہی ہے چار لاکھ پنتالیس زار کیوسک تھا جب ہم نے ایک بجے آپ کو ریپورٹ کیا ایک بجے کی ریپورٹ میں جب میں نے تین بجے آپ کو ریپورٹ کیا اب بڑھ کر ایک لاکھ کیوسک کا ایک لاکھ چار ہزار کیوسک کا اضافہ ہو گیا تو مطلب تونسہ بڑھ کر بہت انچے درجے کا سلاب ہو گیا اس وقت تونسہ پر جو اخراج کیا جارہا ہے وہ پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو اٹھالیس کیوسک ہے تو ناظرین یہ آٹھ لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے ابھی اٹھالیس ہزار گھنٹے مزید بارشیں ہوگی تو یہ لیول خاصا اوپر جا سکتا ہے اور بہت بڑے سلاب کا خدشہ ہے ابھی تو بہت بڑا سلاب ہو چکا ہے تونسہ پر اور مزید یہ آٹھ لاکھ کیوسک تک بھی جا سکتا ہے اور گڑو پر بھی اس وقت پانی کا جو اخراج ہے وہ پانچ لاکھ تیس ہزار کیوسک وہاں سے اخراج کی جارہ پانچ لاکھ تیس ہزار نو سو تریاسی کیوسک ہے یہاں بھی بہت اونچے درجے کا سلاب اور سکھر پر بھی خاصا اونچے درجے کا سلاب پانچ لاکھ سٹھ ہزار دس کیوسک وہاں سے اخراج کیا جارہا ہے کوٹری پر دو لاکھ نوی ہزار سات سو پنتالیس کیوسک ہے تو ان تمام یعنی آپ سمجھ لیں کہ تونسہ سے لے کر کوٹری تک بہت اونچے درجے کا سلاب اور دریائے سیدھ کے جملہ جو ناظرین نے وہ سن رہے ہیں تو احتیاط کیجئے اس حوالے سے گڑو تھوڑا کم ہوا ہے اور گڑو اب پھر سے جو ساڑھے پانچ لاکھ کیوسکہ ریلہ تھا درمیان میں تھا اب وہ گڑو پر چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں پہنچے گا وہ والا جو ابھی پانچ لاکھ اٹھالیس ازار کا ہے اور پتہ نہیں یہ سات پہ جاتا ہے آٹھ لاکھ پہ جاتا ہے کتنے پہ جاتا ہے یہ تو بعد میں جائے گا چار روز بعد گڑو پہ پہنچے گا تو آپ سمجھ لیں کہ گڑو اب یہ جو تونسہ والا ہے اب یہ ساڑھے پانچ کے قریب پہنچ چکا اور پہلے والا بھی ساڑھے پانچ تھا تو اس کا مطلب گڑو اگلے چھ سات روز میں بھی اسی لیول پہ رہے گا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا تو آپ جملہ جو ناظرین ہیں خاص کر سکھر سے اگلے جتنے ناظرین ہیں وہ بھی احتیاط کریں حفاظتی اقدامات کریں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں خاصہ سلاب ہے اور اس میں مزید اضاف ہو سکتا ہے اوپر سے بارش ہیں اوپر سے آسمانی آفت ہے نیچے سے زمینی آفت ہے تو حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں تو آپ سب احتیاط کیجئے اور محفوظ مقامات پر فوری طور پر منتقل ہو جائیے تو کیونکہ تونسہ اب مزید اس میں انتہائی غیرمومولی درجہ کا سلاب ہو سکتا ہے اور پیچھے اگر قابل دریاء میں بھی ایک لاکھ تیسزار پر چلا جاتا اور پیچھے تربیلہ سے بھی خاصہ اضافہ کیا جاتا تو ایک پیچھے سے پھر سے ریل آ سکتا ہے دیکھیں ایک تونسہ پر تو آلریڈی ریلہ کھڑا ہے یہ آگے سندھ کی طرف جائے گا جو پچھلے ناظرین نے لئیا کے یا جتنے بھی ازلاہ پیچھے آتے خبر پختونخواہ یا پنجاب میں ان میں بھی کوئی بہت بڑا سلابہ ریلہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے تو اگلے دس پندرہ دن سندھ کے لئے بہت اہم ہے اور بہت بڑے سلاب کا خطش ہے اور باقی دریاؤں میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے جملہ زمینی اور عثمانی آفاظ سے ہمیں محفوظ رکھے اور آپ کی جان و مال کی فاضح تو آپ کے اہل و عیال کی آپ کی سب کی فصلات کی مال مویشی کی ہر لحاظ سے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے انشاءاللہ صبح پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرو گا مجھے اجازت دیجئے ہاں جو نئے ناثرین ہیں میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر یا فیس بک پیج پر وہ اس کو سبسکرائب کریں